اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرتِ جرین ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا بادار میں کہ بیٹا جاؤ گھوڑا خرید داؤ غلام گیا اور ایک گھوڑا خرید دایا انہوں نے پوچھا کتنے میں گھوڑا خرید دا کہا کہ پانچ سو میں کہا کہ پانچ سو میں گھوڑا خرید دا ہے کس سے خرید دا ہے کہا ایک آدمی سے خرید دا ہے کہا جاؤ اس کو گناہ داؤ بازار میں غلام گیا ڈھونڈ کے لے آیا گھوڑے کے مالک کو کہا کہ میاں گھوڑے والے یہ تم نے اپنا گھوڑا پانسو میں کیوں بھیج دیا کہا رہ بھائی یہ میرا گھوڑا ہے میں خوش ہوں مجھے پانسو مل گیا میرے لئے کافی ہے کہا نہیں بیٹا یہ گھوڑا تمہارا پانسو سے زیادہ کا ہے یہ سات سو کا گھوڑا مجھے لگتا ہے تو کہا کہ سات سو پر بھرا رکھتا تو آپ سات سو دینا دیجئے یا سات سو دے دیجئے اس نے کہا بہت عجیب آدمی ہے انہوں سات سو روپے نکالے ہاتھ پر پکڑا دیا بہت تاجب ہوا اس کو بہت لیکن خوش ہو گیا کہ چلو آج ایک عجیب غریب انسان دیکھ پانا پڑا ہے ایسا تو دنیا میں ہوتا نہیں جب تھوڑی دور گھوڑے والے اپنا پیسہ لے کے جائیں لگا تو کہا ہی سارا ہو ایک گھوڑے والے تمہارے گھوڑا سات سو کا نہیں لگتا مجھے زیادہ کا ہے یہ تو مجھے ایک ہزار کا گھوڑا لگتا ہے تو تو خوشی سے اس کی باچیں کھل گئیں کہ آج ایسا سات سو دیا اس نے پھر ہزار روپے دے رہا ہے تو کہا اچھا چلیئے ہزار دے لیجئے دے لیا خوش کو چلا گیا جانے کے بعد غلام نے کہا آپ بھی حضرت بڑے عجیب غریب آدمی ہیں دنیا میں کہیں ایسا انسان دیکھا جائے گا کہ پانسو بڑے گھوڑا ہم نے لے لیا رادی تھا خوش تھا گھوڑا بیچنے پر اور آپ اس کو ہزار روپے نکال کے دے لیے کہا دیکھو میاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جہاں بہت ساری چیزوں کا اقرار کیا تھا وہیں ایک بات یہ تھی کہ ہر مسلمان کا بھرا چاہوں گا میں نے جائزہ دیا کہ اگر یہ گھوڑا میرا ہوتا تو میں کتنے بیچ کے خوش ہوتا تو میں نے اسی پر اس کو بھی قیاس کیا اور یہ اندازہ لگایا اس کی قیمت ہزار روپے ہونی چاہیے تو خیر خواہی کے تقادے کے مطابق یہ میں نے دیر لیا ہے آپ بتائیے کہ جہاں اس جذبات کے لوگ ہوں وہاں آپس میں جھگڑے ہوں گے وہاں ایک دوسرے کے خلاف حسد ہوگا کیلہ ہوگا جہاں پیسے والے اس انداز میں سوچنے والے ہوں جو غریبوں کی مہتاجوں کی خبرگیری کرنے والے ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں